جنابے میں سبودی جی آیا نو خوش آمدید سمجھ نہیں آئی کہ آپ جیسا بندہ بے دید کیسے جاگ اٹھی ایک دم میری محبت اتنی شدید آپ کے تو ہم سایا گیری والے بھی نہیں ہیں وچار ورنہ یہی سمجھ لیں کہ آپ لینے آئے ہیں تھوڑا سا آچار یا پھر جاتے ہوئے جہاز میں سے کچھ گر گئے تھے پیسے ایسے ورنہ بلا وجہ تو کوئی چکر لگاتا نہیں ایسے یا پھر آپ کو کسی سنیہ سی باوے نے کوئی چلا بتایا ہے جس میں لاہور کے گیڑے کا بھی ذکر پایا ہے سال گرہ کا توہمیں آپ نے کیا نام ہے یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کو کام ہے آپ جیسی ماہیاں بس میں سواری سے نسوار مانگ لیتی ہیں ڈاکیہ چار دن خط پھینکنے آئے تو اس سے ادھار مانگ لیتی افغانستان کے لیے رہداری چاہتے ہو یا سلامتی کونسل کی سیٹ کھل کے بتاؤ کہ کونسی لالس تمہیں لائی ہے یہاں پہ گسیت باہرحال پھر بھی خوش آمدید ہیلیکپٹر میں اس لیے لائی ہوں کہ لاؤر یہ آپ کی مٹی نہ کر دیں پلید محبت اور بھائی چارے میں ہماری کر رہے ہیں تکلید یا بھارت پہنچ کر پھر کر دیں گے تردید کیونکہ آپ سے جتنی مرضی لگا لو امید کوئی پتہ نہیں کب شروع کر دیں تنکید ارے نہیں مہاراج میں تو صرف دینے آیا ہوں مبارک بات ویسے میں جہاں جاتا ہوں وہاں بعد میں ضرور آتی ہے کوئی افتاد میرے قدم جہاں پڑیں وہاں زلزلہ بھی آ سکتا ہے ایک آج ضرور کوئی نہ کوئی منحوس کام ہوتا ہے میرے آنے کے بعد کسی جگہ پھوٹ پڑتی ہے وبا اور کہیں ہو جاتا ہے فساد لگتا ہے سارا ڈیش پنا قدرت نے مجھ پہ ہی دیا ہے لاد بس میں یہی کہنے آیا تھا ورنہ کوئی بانگنے نہیں آیا امداد باقی اپنے چمچے پلیٹے ضرور گن لی جئے گا میرے بعد پھر فی الحال تو قبول فرمائیے فیس ٹو فیس مبارک بات اسے کہتے ہیں مان نہ مان میں تیرا مہمان صبح و افغانستان شامی پاکستان رات کو ہندوستان آپ انسان ہو یا گرد و غبار کا طفان ویسے ایک بات ہے میری جان تمہیں دیکھ کر یاد آ جاتی ہے جگتوں کی گردان مثلا نیت نور میں سیکھ سے چھوٹ کر گرنے والے نان ابھیوں نیم کے پتے پر چونہ کتھا لگے پان اپنی ذہنی بیماریوں کے خلاف لڑنے والے پہلوان وہ چڑیلوں اور چام چڑکوں کے چلتے پھرتے مکان ہڈو ریمون کے جیان بڑا ہے تمہیں اپنی طاقت پہ مان بس کرو بیاں نواز شریف اتنی بھی اچھی نہیں ہوتی کسی کی تعریف ویسے آپ چاہیں تو اور بھی تعریفیں سنا سکتے ہیں یاد رکھیں برا وقت اور مودی کسی وقت بھی آ سکتے ہیں شکریہ کے جاتی عمرہ پہنچنے پہ آپ کے بچوں نے کیا میرا استقبال ورنہ میرے تھے اپنے کاروالے میں نکھلون نہیں دین دینال لیکن بچوں سے کرا کے استقبال کہیں آپ نے مجھے بھی تو نہیں سمجھ لیا اگوٹھا چونسدہ بال ایسے میری سوچیں اکل کے کچھوں والی ہیں بظاہر بڑا ہو گیا ہوں لیکن حرکتیں بچوں والی ہیں اب میرے یہاں آنے پہ سب کی کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں آئیس میں لاہور ہی اچانک نہیں آیا میں نے تو دنیا پہ آکے بھی ایسا ہی دیا تھا سرپرائز میں آپ کی بات سے سو فیصد کرتا ہوں اتفاق آپ کے چہرے پہ لکھا ہے کہ آپ لومنی سے زیادہ ہیں چالا چھناختی علامت ہے کہ مو پر میسنے پن کا نشان جہاز کی سیڑھییں ایسے اترتے ہو جیسے سولہ سال کا جوان آپ کے صدرنے کا نہیں کوئی امکان آپ کر سکتے ہیں مخول موڈی آپ جو آگیا تو آڈے کول پیچھے آر ایس ایس کے دل میں کیسے کیسے اٹھ رہیں گے ہول واپسی پر میڈیا نے اور اس نے مجھے دینا ہے مدول یہ تو سڑکوں پہ میرے پتلے دیں گے رول سب گولتے کچھ نہ پھول اے بار میں ٹینچن چچاپنے اتے لئیے ڈول اجازت توبیت ہو جا من تھوڑا جی اکول چاہے محبت کا نہیں کوئی مول پھر بھی آنے جانے کے خرچے کے طور پر جہاز کی ٹینکی میں پروا دیں پٹرول یار میں ڈیڑھ سو دا کیک لے آیا ہم ہم انہوں کھواؤ تھوڑے جے چاہل چاہے مجھے معلوم ہے کہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ پھر بھی اچھا لگا آپ کا یوں چلے آنا سب سے جپیاں بھی ڈال لیں اور کر بھی لیا ہینڈ شیک اب فٹا فٹ کھلا دیں اپنی سالگرہ کا کیک البتہ کیک کے پیس باگ بھی کیجئے گا لیکن کیک کے اوپر لگا سرخ انڈا مجھے دیجئے گا مجھے اس سرخ گول انڈے کی وجہ سے کیک کاٹنا اچھا لگتا ہے یا پھر کریم والا بسکوٹ کھول کے چاٹنا اچھا لگتا ہے وہی پہلے کلک کریں پھر لک کریں سرخ گول انڈے یعنی چیری کی بات کر رہے ہیں ویسے آپ کے دماغ کے کافی حصے مسلسل گاس چر رہے ہیں ویسے دورہ روس میں جب شروع ہوا تھا ترانہ تو کہاں یاد آ گیا تھا آپ کو جانا میں سمجھا میوزک شروع ہوا ہے تو ویلیں کرانے لگے ہیں مجھے کیا پتا تھا ترانہ بجانے لگے ہیں میاں شہباز شریف کی بھی بڑی سنی ہے تعریف عوام کو انہوں نے خاسی دی ہے ریلیف ان سے ضرور کبھی یہ ہنر سیکھ نہیں آؤں گا پھر آپ کے گھر کی نہاری بھی کھاؤں گا کھاندے بھی ہوگے ان سلائسان تے لگ گئے ہیں ضرور آتے جاتے رہیے جیسے لیڈیز بازاروں کے لگاتی ہیں ویسے چکر لگاتے رہیے آؤں گا پھر بات کرنے ابھی تو صرف آیا تھا گوڈ ویل دکھانے آؤں یعنی کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارا نہیں عالمی طاقتوں کا پریشر ہے اس لیے آنا پڑا یعنی اتنی ٹھنڈ میں ٹینکی کے پانی سے نہانا پڑا اگر کوئی اونچنی چھو گئی ہو تو شما کیجئے گا پہنچتے ہی خیریت کا خط لکھ دیجئے گا خط بھی لکھوں گا اور اس میں بناوں گا دل کی تصویر دل سادھا ہی رکھنا اس میں پیوست نہ کر دینا تیر اور ذہن میں رکھنا تین پلیٹیں کھائی ہیں اس نے ہمارے گھر سے کی تکھیری کھانا ایسا ہور میں تکھیڑنا ایسا ککلک لیر ابھی تو آپ یہاں آئے ہیں میں آؤں گا تو ڈسکس کروں گا مسئلہ کشمیر یہ بات کروں گا تو ادھر میرا میڈیا کر دے گا مجھے لی رو لی البتہ کیک کے پیس باگ بے کیجئے گا لیکن کیک کے اوپر لگا سرخ انڈا مجھے دیجئے گا مجھے اس سرخ گول انڈے کی وجہ سے کیک کاٹنا اچھا لگتا ہے یا پھر کریم والا بسکوٹ کھول کے چاٹنا اچھا لگتا ہے وہی پہلے کلک کریں پھر لک کریں سرخ گول انڈے یعنی چیری کی بات کر رہے ہیں ویسے آپ کے دماغ کے کافی حصے مسلسل گاس چر رہے ہیں ویسے دورہ روس میں جب شروع ہوا تھا ترانہ تو کہاں یاد آگیا تھا آپ کو جانا میں سمجھا میوزک شروع ہوا ہے تو ویلیں کرانے لگے مجھے کیا پتا تھا ترانہ بجانے لگے بیاں شہباز شریف کی بھی بڑی سنی ہے تعریف عوام کو انہوں نے خاسی دی ہے ریلیف ان سے ضرور کبھی یہ ہنر سیکھ نہیں آؤں گا پھر آپ کے گھر کی نہاری بھی کھاؤں گا اور کھاندے بھی ہوگے ان سلائسان دے لگ گئے ہیں ضرور آتے جاتے رہیے جیسے لیڈیز بازاروں کے لگاتی ہیں ویسے چکر لگاتے رہیے آؤں گا پھر بات کرنے ابھی تو صرف آیا تھا گوڈ ویل دکھانے آؤں یعنی کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارا نہیں عالمی طاقتوں کا پریشر ہے اس لیے آنا پڑا یعنی اتنی ٹھنڈ میں ٹینکی کے پانی سے نہانا پڑا اگر کوئی اونچنی چھو گئی ہو تو شما کیجئے گا پہنچتے ہی خیریت کا خط لکھ دیجئے گا خط بھی لکھوں گا اور اس میں بناوں گا دل کی تصویر دل سادہ ہی رکھنا اس میں پیوست نہ کر دینا تیر اور ذہن میں رکھنا تین پلیٹیں کھائی ہیں اس نے ہمارے گھر سے کی تکھیری کھانا ایسا ہور میں تکھیڑنا ایسا ککلک لیر ابھی تو آپ یہاں آئے ہیں میں آؤں گا تو ڈسکس کروں گا مسئلہ کشمیر یہ بات کروں گا تو ادھر میرا میڈیا کر دے گا مجھے لیر و لیر مجھے لیر و لیر ڈسکس